نا رہی نسالت ستیب اہل سنن حضرت اللہ قاریف افتخاف صاحب تبلا یہ دیکھئے ہمارے آپ کے دلوں کی دھڑکن رکھتے قاریف افتخاف صاحب تبلا تشریف لائے ہیں حضرت کی قطبو آپ حضرت سباک کریں گے آپ حضرت جو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیے دیکھئے ہمارے دھرے دھرے علماء جرام تشریف لائے ہیں جن جن حضرت کا پورٹر میں آپ نام پڑھا ہے جن شورا اور جن خطبہ کا سب کے سب تشریف لائے ہیں آپ حضرت پہ آگے آ جائیے ماشاءاللہ آپ کچھ بولیے گا مرتا قدیجے سباہاللہ مد بولیے یہ چار بھی سا سن لیجئے ساسارام کے سرزمین کے قریب سے قبرستان کی قریب سے بزرگ بزر رہے تھے دیکھا کہ قبرستان کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس بزرگ نے کہاں کرینا دا تم قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس نوجوان نے کہا یہ میری مرضی یہ میری قبر ہے اوپر بیٹھو جہاں نہیں یہ جرحی آپ کا ہے آپ بولیے جہاں مت بولیے لیکن یہ چار بھی سا سن لیجئے کہ بھجہل کے ہوتی میں یہ بہتر بول دیتا ہے اور ہمارے جو حضرت روڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پرسی لگا کے جن سے لوگ بیٹھتے ہیں آپ حضرت سے مزارش ہیں یہ پرسی کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہاں ہیں یہ پرسی سے میں ڈوا لیتے ہیں یہ پرسی لیجئے جنھے سبچری ہو جائے جو سبحان اللہ عنہ نے اس کی بولتے ہو جائے کت بولینے ہاں وہ نہیں ہے ڈی تی اے سلام بولیں گے تو کب بولیں گے ہاں گارتہ ہم تی ایس کناتن سنی سنیے چاپ سے کہ جو نام ان کا مغمقہ بولتا ہے تو کنگا بھی کناتر بولتا ہے ہماری مہمانے ہمارے کہ جو نام ان کا مغمقہ بھی کناتر بولتا ہے بولیں نہ بولیں مجھے سننی جاناتن بولتا ہے مجھے سننی جاناتن بولتا ہے آپ در تو نہیں رہے سوان اللہ بولیں گے تو موڈی جاندے گے کہ سب پتہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ درگیم مجھے سنت مطافلہ مہون فرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نیڈر ہوگے ہوگے ہیں ماشاءاللہ تاخیر میں چاہتا ہوں آپ بہت دے سے ناکھاریس آت کر رہے ہیں اب زائطہ چینج کرنے کے لئے یعنی نا کے بعد تقریر کے لئے میں اب آپ دے رہا ہوں حتیبِ حیل سنت حضرتِ قاری عاشق و رحمان صاحب تبلا جو پکھتا کے سرزنگی سے جل تشریف رائے ہیں آپ ہاتھ کی ہمارے ساتھ ہو جائے اپنے ہاتھ اٹھالے نعرہ لگا دے حضرتِ قاری عاشق و رحمان صاحب تبلا میں چاپاو کہ دس مٹی کی تقریر ہو جائے اپنے ہاتھ اٹھالے کے جواب دے دے نعرہ لگا دے اسٹیک والے بول رہے ہیں اب خرش والے بول رہے ہیں اب آپ چوچاپ رہی ہیں کہ کورسی والے کتنا تیز ہے آپ نے بھی تھوڑا سا جواب دے دیجئے نعرہ لگا دے کوئی دب نہیں ہے کورسی والے میں آپ سمجھ رہے کوئی دب نہیں ہے ایک شاہ کہا تھا کہ ایتے گل سکرام میں فولات کی طرح موہ گنا کے بیٹھ کے دامات کی طرح لے آپ دوسکرا کے بات دیجئے اس لئے شاہ کہا تھا کہ ہس کے ہاں کے رو سمانے سے امر بہتی ہے مسکرانے سے مسکرانے کے لہتا تھوڑی چاہیے دیلوٹینے کے لہتا تھوڑی چاہیے مسیبتیں آئیں گے آخر آئے جائے گی وہ سب کو خوش رہنے کے لہتا تھوڑا چاہیے اپنے ہاتھ کھا لیجئے تیزی کے ساتھ دارا رگائیے نعرہ تکبیر باش والے اسٹے دوارے بھی سب شریف ہو جائیے نعرہ رسالت بس ربے آلہ حضار لانا برد خطابت کا شوق